اسلام علیکم میرے پیارے دوستو چھوارے کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے ادرک کا رس اور گی ملا کر پینے سے کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے صورت فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھپا جلدی آ جاتا ہے سوہنجنہ کی پھلی کھانے سے میدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے دمہ اور کھانسی کے امراض کو ختم کرتی ہے فالج کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہر صبح روزانہ ٹماتر کا چھلکہ اتار کر اپنے چہرے پر پانچ منٹ تک لگا دیجئے اس سے چاند دنوں میں آپ کا چہرہ انار جیسا سرخ اور گورہ ہو جائے گا موٹی عورتیں اجوہ اور خجور اور شہد میں اجوائن ملا کر کھا لیں چاند دنوں میں بہت زیادہ وزن کم ہو جائے گا ٹوٹ کا یہ ازمایا ہوا ہے اپنا چہرہ یا ہاتھ دپٹہ یا لباس سے صاف کرنے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے صبح و ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بولنے کی بیماری ہو سکتی ہے جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یاد داشت بہت تیز ہوتی ہے ایک کپ پانی میں دو چٹکی اجوائن کی ڈال دیں ان کو چولے پر اُبال لیں جب پانی چار بٹا تین کپ ہو جائے پھر اس میں ایک چٹکی شہد اور نمک ڈال لیں چہے کی طرح نوش فرما لیں گلے کا درد خارش ختم ہو جائے گی سیب کھانے سے رات کو بار بار پشاب آنا باندھ ہو جاتا ہے چہے کا زیادہ استعمال کرنے سے پشاب بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دور کرنے کا طریقہ رات کو سونے سے پہلے بیدام کے تیل سے آنکھوں کے گرد اچھی طرح سے مساج کریں انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو اسے برا نہیں لگتا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ تازہ دودھ میں چند کترے گلیسرین کے ملا کر لگائیں اس سے نہ صرف دماغ داگ دبے دور ہوں گے بلکہ چہرے پر تروتازگی نکھا رہے گا ناشتے میں دھنکہ استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے کھالی پیٹ کھا لینے سے بال چمکدار ہو جاتی ہیں دل اور دماغ کے لیے مچھلی بہترین غزہ ہے جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے مہواری کا درد ختم نہ ہوتا ہو تیل کا تیل استعمال کریں دودھ میں حلدی ڈال کر پینے سے خوشک خاند سے ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کی جلد خوشک ہو جائے وہ گاجر کھائیں خوشکی ختم ہو جائے گی گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ جاتی ہے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جائے تو کوئی بھی خشبو سونگنے سے دماغ کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے پالتو جانور گھر میں پالنے سے دماغ صحت مند اور تندرست رہتا ہے گھر میں سبز پودا ہو تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے لونگ سونف اور بھنے ہوئے چنے تین دانے زبان کے نیچے رکھ کر سو جائیں زندگی بر مردانہ کمزوری کی کمی نہ ہوگی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنی آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہار مو ملٹھی کو دودھ میں ملا کر پی لو آپ کی وائس بہت اچھی ہو جائے گی سرسوں کا ساگ کھانے سے بطن میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پینے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے گل کاند میں چار دانے سفید زیرے کے ڈال کر کھالو نفس گوڑے جیسا بن جائے گا مردانہ ٹیمنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا مردانہ ٹیمنگ میں بہت زیادہ